اسلام علیکم زندگی تو سب جیتے ہیں مگر جو اس زندگی کو ایک زندگی بخش کر جاتے ہیں ان کی تعداد اس دنیا میں بہت کلیل پائی جاتی ہے وہ زندگی یہ کیا جو انسان کو ایک بڑا انسان نہ بنا سکے وہ زندگی یہ کیا جو انسان کو صدیوں تک جینا نہ سکھا سکے وہ زندگی یہ کیا جو انسان کو تاریخ کے اوراق اور تاریخ کے نقوش میں زندہ نہ رکھ سکے وہ زندگی یہ کیا جو انسان کو تاریخ کا کردار نہ بنا سکے وہ زندگی کیا جو انسان کو مثال بند کر جینا نہ سکھا سکے ایسی زندگی کے لطف حاصل کرنے کے لیے انسان کو ڈیر سارے دائلوں میں مقید ہونا پڑتا ہے اور پھر انسان کو بہت سارے دائلوں سے نکلنا بھی پڑتا ہے پھر اسے ترجہ کہن سے لڑنا بھی پڑتا ہے آئینی نو سے ڈرنا ترجہ کہن پیارنا منزل یہی کٹھنے ہیں قوموں کی زندگی میں اس وقت اس کو نئی سوچ نئی روایات کو مطارف کرنا پڑتا ہے اس کے خواب بھی بلند ہوتے ہیں اس کا زاویہ نظر بھی بلند ہوتا ہے اسی طرح وہ بلند نگاہی کے ذریعے بلند پروازی کرتا ہے کیونکہ دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو انداز آفاقی ایک بڑا انسان تاثب اور تنگ نظری سے پاک وسط نظری کا مظاہرہ کرتا ہے جہاں بانی سے دشوار تر جہاں بھی نہیں جگرے خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا اس کی نظر میں ادھر ادھر کی رنگینیاں نہیں ٹھٹی وہ سنگو خشت کی بجائے اپنا ایک جہاں پیدا کرتا ہے وہ دنیا کی تقلیت نہیں کرتا بڑی بڑی ملاسنتیں اختیار کرنے کی بجائے وہ اپنے اصولوں کے لیے لڑتا ہے معاشر سے اور وہ یاشیوں کی بجائے فقر و گناہ میں زدیگ گزارتا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایسے ہی شخص کی نشانی بتاتے ہوئے علامہ اکبال نے کہا تھا کہ ججتے نہیں بکشے ہوئے فردوس تیری نظر میں جنت تیری پنہا ہے تیرے خونی جگر میں اس کی نظر اور اس کی بصیرت میں بھی تنفع ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اس کے انگل اور اس کے ذاویے سے ڈیل کرتا ہے وہ حالات کے مطابق خیر اور شر میں موازنہ بھی کرتا ہے وہ اپنے وقت کا اصراف فضول بحثوں اور جگروں میں نہیں کرتا بلکہ بصیرت اور حکمت امنی سے کام لیتا ہے کنات، تقوی، علم، عدل، اخلاق، کردار، رویہ، آئیسی اور صبر میں وہ اپنی مثال آپ بنتا ہے ساری زندگی وہ اپنے نفس کو لگام لگا کے رکھتا ہے وہ اپنے اختیار کے مدد سے اپنا سارا اپنا پن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتا ہے وہ دین اور دنیا میں توازن قائم رکھتا ہے نہ ہی وہ دنیا کے پیچھے لگ کے گمراہی میں دور نکل جاتا ہے اور نہ ہی وہ رہبانیت اختیار کرتا ہے بلکہ اس کی تو ساری زندگی اس مقصد کو پورا کرنے میں گزر جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں بتاتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری بندگی کریں ایسی زندگی گزارنے والے کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جسے حق نے دیئے ہے اندازِ پسروانہ